مفتی صاحب خاتون مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ مہمان خانے میں بیٹھ سکتی ہے جبکہ شہر اسے ناپسند بھی کرتا ہو مہمان خانے میں اپنے گھر کے مہمان خانے میں یعنی شاید یہ ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں غیر مہارم ہیں تو خاتون پردے کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ جائے تو کیوں بھئی کوئی ضرورت ہو تو بیٹھے نا ضرورت نہیں ہے تو کیوں بیٹھ رہی ہے پردے کے ساتھ بھی جہاں ضرورت ہوگی وہاں بیٹھے گی مذہب مخالف لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ صرف اسباب اختیار کرو تو کام ہو جاتا ہے نہ کرو تو نہیں ہوتا پھر تم لوگ اتنی دعائیں کیوں مانگتے ہو اس لیے مانگتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے سے کام جب اللہ چاہے گا تو ہوتا ہے اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا سمجھتے ہو سوال یہ بننا چاہیے بھئی نئی ویڈیو بنائے نا سوال یہ بننا چاہیے کہ آپ تو بسا وقت اسباب بھی اختیار کرتے ہیں دعا بھی مانگتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا اصل سوال یہ ہونا چاہیے اور ہم اسباب اختیار کرتے ہیں دعا نہیں بھی کرتے پھر بھی ہو جاتا ہے اصل اعتراض غیر مسلم کا یہ ہونا چاہیے غیر مسلم کو ہم پہ یہ اعتراض ہونا چاہیے کہ غیر مسلم یہ کہے کہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں دعا نہیں مانگتے پھر بھی کام ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو دیکھا ہے اسباب افتیار کرتے بھی ہیں ساتھ میں دعا بھی مانگتے ہیں پھر بھی کام نہیں ہوتا سمجھتے ہو با اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب اسباب افتیار کرتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو کام ہوگا نہیں چاہے گا تو کام نہیں ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہو وہ جتنا زور اسباب پہ لگائے گا اتنا ہی اللہ سے مانگنے میں بھی لگائے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے صحیح ہونے پر ہمارے پاس بہت سے دلائلیں ان میں ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں ایک پتہ بھی نہیں ہلتا جس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے وہ جو اتنا پاورفل ہوگا کیا اس کی مرضی کے بغیر اسباب میں جان پڑ سکتی ہے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی سبب اختیار کرتا ہے ریزلٹ اس کا زیرو ہوتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے درست ہونے پر ہمارے پاس اس کے علاوہ بہت دلائل ہے رہا یہ مسئلہ کہ پھر ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے کہ ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں دعا بھی مانگ رہے ہیں نتیجہ نہیں نکل رہا بھئی ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ کام ہونے کی طاقت اللہ کے پاس ہے کرے نہ کرے اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی کس کی مرضی چلے گی اس کی چلے گی تو ہم دعا مانگتے ہیں یہ بتانے کے لیے نہیں کہ اب لازمی ایسا ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ ہم محتاج ہیں ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا کرنا نہ کرنا کس کا کام ہے اللہ کا اب ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے نہیں ہوا ہمارا جو فرصہ ہم نے ادا کر لیا ہے سمجھتے ہو بات اس میں مسلحتیں بعض دفعہ نہیں ہوتا کام مسلحتیں کیا ہیں اگر دعا مانگ کے فوراں سب کے کام ہونا شروع ہو جائیں تو غیر مسلم اور مسلم کا فرق پھر کیا ہو جائے گا ختم پھر غیر مسلم بھی دعائیں مانگنا شروع کر دے گا اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے وہ مانگے جس کا مجھ پر ایمان ہے بغیر دیکھے دیکھنے والوں کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے سمجھتے ہو باقی اصل کامیابی آخرت کی ہے تو جو دعائیں قبول نہیں بھی ہو رہی آخرت میں زخیرہ ہو رہی ہیں تو اسلام نے یہ دعوی نہیں کیا کہ جو مانگو کے ایزٹیز میں تمہیں دے دوں گا یہ دعوی کیا ہوتا پھر آپ اعتراض کرتے کہ مانگا اور نہیں ملا اسلام نے کب کہا ہے اسلام نے کہا ادعونی استجب لکم مانگو میں دوں گا لیکن اپنے حساب سے دوں گا تمہارے حساب سے نہیں ملے گا تمہیں اب جب ملنا اللہ کے حساب سے ہمارے حساب سے نہیں تو ہم اللہ سے مانگے کیوں تو اللہ نے کہا اپنا کام پورا کرو اپنا کام پورا کرو آپ اپنی طرف سے سستی نہ کریں کیونکہ یہ بھی اسباب میں داخلت ہوا مانگنا بھی جیسے آپ اسباب اختیار کرتے ہیں پھر بھی بعض دفعہ غیر مسلم کا نتیجہ بھی نہیں نکلتا لیکن اختیار کرتا ہے نا اسباب بھئی اپنا کام تو پورا کرو اب آگے ریزلٹ نکلے نہ نکلے غیر مسلم جب بیمار ہوتا ہے تو دوا کھاتا ہے کے نہیں کھاتا حالانکہ بہت سے بیمار دوا کھاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے لیکن غیر مسلم پھر بھی کھائے گا کہ بھئی میں اپنا کام پورا کر دوں پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو اب میرا خصور نہیں ہے تو ایسے ہی ہم دعا مانگ کے اپنا کام پورا کر دیتے ہیں آگے اللہ کی مرضی وہ کرے یا نہ کرے نہیں مانگیں گے تو یہ تو کبر ہے اس کی علامت ہے کہ آپ خدا کو ویلیو نہیں دے رہے اچھا بائی مذہب مخالف لوگ مزاق اڑائیں تو وہ اپنا مزاق خود اڑا رہے ہوتے ہیں اتنا مزاق اڑوارے ہیں اپنا کے ایسی لوجیکل باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود یہاں سبب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو پوری کائنات بغیر سبب کے کیسے بن گئی جب کچھ نہیں تھا تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر ویسے ہی ویسے ہی کیسے آگئے تو ہم کہتے ہیں یہ سبب ہے وہ سبب کیا ہے خدا کے ارادے سے بنیئے یہ سبب ہے اس کا خود سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس کائنات میں مفتی صاحب برائے مہربانی آپ اللہ کی خدرت پر مختصر سی بفتگو کریں مختصر سی اللہ کی پاکی بیان کریں انشاءاللہ ضرور میں جب سے دین کی طرف آیا ہوں دین سیکھنے گا شوق اور مسجد جانے گا شوق بڑھ گیا اور کام میں دل نہیں لگتا کیا کروں مسجد کی عادت ڈال لیں پھر کام میں بھی دل لگائیں دل تو دل ایسی چیز ہے کبھی کسی چیز میں لگ رہا ہے کبھی کسی چیز میں نہیں لگ رہا تو دل پہ چلیں گے تو پھر تو بیت الخلا جانے کا دل کرتا ہے نہیں کرتا مجبوری میں جاتا ہے آدمی وہاں بیٹھنے کا دل کرتا ہے مجبوری میں بیٹھا ہوتا ہے آدمی کہ یار تو بہت سار کام دل نہیں کر رہا ہوتا پھر بھی ہم کرتے میں نے اپنی بیگم سے احتیاط کے پیش نظر بڑا موبائل لے لیا اور چھوٹا موبائل لے کر دیا تو گھر والے اور سسرال والے سب مجھے شکی مزاج کہہ رہے ہیں کیا میں نے غلط کیا شکی مزاج کی کیا بات ہے کوئی احتیاط کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے باقی شک نہ کریں خام خام اب یہ آپ کا پرسنل معاملات ہیں اس میں کوئی اصولی اور اصولی بات نہیں بیان کی جا سکتی کہ جو سب کے لیے یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اب آپ نے کیا کیا کیوں کیا کیا آپ کے پیچھے مجبوریاں تھیں آپ جانے آپ کی بیگم جانے آپ کا سسرال جانے اور آپ کے دھر والے جانے کچھ مشورے ہوتے ہیں کہ انفرادی نوعیت کے وہ ہر ایک پر لاغو نہیں ہوتے میری خواہش ہے کہ ان کی صاحبزادی کا نکاح ہے کہہ رہے ہیں آپ پڑھائیں تو بھائی میں نکاح پڑھاتا ہوں اس کے لیے ولید سے رابطہ کر لیں میں اگر یہاں آویلیبل ہوا کراچی میں ہوا اور آپ بھی نکاح یہی مسجد میں پڑھانا ہے تو وہ ڈائری میں نوٹ کر لیں گے ایک آدمی کو میں نے پورا انتظام دے گا یہ تاریخ کے لکھی انہوں نے سترہ دسمبر کو میں بظاہر ادھر ہی ہوں گا اللہ کرے ادھر ہی ہوں گا میریخ پہ نہ گیا وہوں گے مزارش یہ کرنی ہے کہ تفصیل کے ساتھ سال گرہ شادی کی سال گرہ اور شادی بھی ہمیں جو لڑکا لڑکی کی تصویریں بھائی یہ جو کزارشات ہیں نا کہ اس موضوع پر بیان کریں یہ لمبے لمبے بیانات کا بھی ٹائم نہیں ہے نا گرہ سے ہے جس鏡 ہے اور صور گھر منات بچی گی حالت